مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمزی میں ہے اور رست فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہمیں نالک کے بھیجا کرے اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے اوری طور پر رہو ہوں یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہم کئی مار ارز کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق اہلی حدیث سے نہیں ہے پکے ٹھیٹھنفی پکے ٹھیٹھنفی پکے ٹھیٹھنفی ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو ڈیڑھ ہزار سال سے ہمارے وزرگوں نے دین کو سمجھایا آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑھی ہے اور کوئی قام نہیں لے گیا حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک کہ گھبرا ہو جائیں ولی عزو بللہ حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک کہ گھبرا ہو جائیں ولی عزو بللہ حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرنے تک کہ گھبرا ہو جائیں ولی عزو بللہ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث بڑھتا ہے وہ گھبرا ہوئی جاتا ہے اس لیے کیسے پتا نہیں ہے کہ حدیثیں بڑھتا کیا اے تم لوگوں نے عزتیںubail کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر جمعے کے تھکی ہویا ہے جہدانے بنائی ہیں کوئی میند سے نہیں کمایا تم لوگوں نے اللہ رسول کے نامắmہ مجمونہ ہو جائیں گے عزتیںubail کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں مح niye اور مدینہ کی آبازے لگا کر اتھینک دی جاکے دعبان میں اور بریلی میں غدار ہو تم رسول اللہ کے پکے غدار ہو اس لئے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے پر چیز کیا چھوڑی ہے نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب رہتے شاہی کوئی نہیں تنو سی فتاوہ شامی سنا یہ دورے مختار کے آشی آرد المختار جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویز لکھنے سے شفا ہو تو آپ کر سکتے ہیں اے تیرے بابیں نہیں کٹر ٹھے ٹنفی بول کہ تیرے بابیں نے گستاخی کی ہے کسی کی چورت نہیں کہ اختلاف کر جائے اچھا یہ ان کا ایٹیچوٹ کیا اپنے بابوں کے فتحوں کے بارے میں کبھی ہوگا کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بیشتی زیبر کے مجھے والے نا بیجا کرو میں بیشتی زیبر پنور گمرا جاؤ یہ کہ ہر وقت تم نے فتاوہ شامی رد المختار دورے مختار لگائی ہوتی ہے یہ مجھے نہ بیجا کرو کبھی یہ بات کریں گے تو اس سے آپ اندار لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیئے ہیں وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیئے ہیں جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاک رسول اور جو حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاک اور وہ یہ سارے ہیں کٹر ٹھینٹ آنوی دوسری لوگو حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوتا میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یا رسول اللہ اجازت دے تم لوگو گستاک رسول حدیثوں کا مزاق اڑانے والے ہیں یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ تو صحابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا حالانکہ انہوں نے مزاق نہیں اڑایا انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم پندرہ سو سال سے اپنے بزرگاہ اور کیلہ پندرہ سو سال دو توڑے بزرگاہ تا دین ہے نہ آپ کے عقیدیں قرآن سے ثابت نہ آپ کے بخاری مسلم سے ثابت اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا اور انیس سو چار کے اندر منزل اسلام بریلی کا مدرسہ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا ماملہ چال رہے تھے وہ بھی کتنا پرانا نہیں وہ بھی چوتی سدیجری میں حجت اللہ البالگاہ میں شاہ ولی اللہ دل بھی نے لکھا کہ شروع ہے صحیح مسلم میں حجت اللہ کا خطبہ نکال کے دیکھیں نبیل اسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جسے مضبوطی سے پکڑ لوگ ہیں کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے البتہ ایک حسن درجے کی روایت وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے ان دونوں تو مضبوطی سے پکڑ لینا کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبیل اسلام نے نہیں فرمایا حالانکہ نبیل اسلام کے پاس تو وہ بابے تھے چھوڑے بھی جا سکتے تھے کون صحابہ اکرام اہل بیت خلفہ راجدین لیکن نبیل اسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد ہی روڑ میں تو فوت ہو جانا ہے آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ اکرام کا سٹیٹس ہے سب دنیا سے چلے گئے البتہ قرآن دنیا میں موجود سنت کا ریٹن ریکارڈ موجود اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹھ ہنفی کہ جس کے بابے نے آل امداد رسالے میں لا الہ الا اللہ اشبالی ثانوی رسول اللہ کو انڈورز کیا ہوا ہے میں وہ کٹر ٹھیٹھ ہنفی کبھی اس میں بھی پرچی پڑنا کہ شریف ثانوی صاحب کو اکل کے ناخن لے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر مطبع سنت ہے کیا خلفہ راشدین اس طریقے سے کرتے تھے اور پھر آل محنت کے جو قیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے گوونیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف تین قیدے سرکار ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے تین قیدے بتائیں میں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آ کے جسٹیفائی کریں میں کٹر ٹھیٹھ ہنفی صاحب آپ آجیں میدان میں پہلا قیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے خیز لینے کے قائل ہیں نچوڑنے کے ٹیکل علاقہ ہے نہیں اس طریقے پر جو خواس کو ملو ہوئے نا کہ اس طریقے پر جو عوام میر آئے جائے اور پھر میں نے بتایا ان کے خواس کیا کچھ کرتے نہیں ہے قبروں سے عرویہ سلاسہ میں ایسری تھانویز آپ نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیدائی میں دو بان کے دو مولویوں کی صلح کروا یہ خواس کا طریقہ ہے اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں وہ میں نے پورا سچ پیپر نمبر سکس لکھا ہے قبروں سے فیض کے ایکیدے کا تحقیقی جائے تھا پھر دوسرا نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں ایک کیڑی آیت ہے کیڑی ادیس ہے اور پھر تیسرا کی طرح بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی اسی مانتے ہیں حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرت عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو اسے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو اٹھے مانتے ہیں شاہی کوئی نہیں سیوتی نے لکھیا سیوتی کوئی سے پرانا ہے یہ رہا پانچ سو سال پہلے میں بھی سیوتی پڑھا ہوں گا میں نے وہ نہیں پڑھا ہوں گا اچھا جی ایک اور کرنٹ افیر اس ویک کا وہ ہمارے جو محبوب سیاسی لیڈر ہیں مولانا عمران خان صاحب وہ ہے مفتی سعید صاحب ٹھیٹ ہنفی کٹر دیوبندی یہ خود اپنے لیے بولتے ہیں وہ حوزہ اللہ تعالی وہ حالانکہ بڑی نرم طبیعت ہے ان کی لیکن پچھلے دنوں وہ آنسر سیشن کر رہے تھے انہیں کسی نے پرچی پہ کوئی گالی نہیں لکھی مسلم اور ترمزی کی حدیث لکھ کے بھیج دی اس پہ وہ بھڑک اٹھے اور چند ایک جملے انہوں نے ارشاد فرمائے وہ مسلم کی حدیث اور ترمزی کی قبروں کے حوالے سے لکھی میں اس کو بریف نہیں کرتا میری اس پہ ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں میرا سچ پیپر نمبر ون آپ پڑھ لیں یعنی قبر کتنی ہائٹ کی ہو اس کے حکمات مزارات یہ سب کچھ میں ریکارڈ کروا چکا ہوں اس کے حوالے سے وہ حدیث لکھی بھی تھی وہ انہوں نے حدیث پڑھی اور ساتھی وہ غصہ کھا گئے اور انہوں نے چند ایک بڑے خطرناک جملے بولے یعنی خطرناک نہیں خطرناک مسلم شریف کی روایت میں آیا ہے اور ترمزی میں ہے اور اسدف فضالہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں یہ بھی ہمیں نالک کے بھیجا کرے ٹھیک ہے نا اس سے سوائے اس کے کچھ نہیں ہوتا کہ ہم اسے پڑھ کے اور ہی طور پر ہوں یہ حدیثیں ہم نے پڑھی بھی ہیں پڑھائی بھی ہم کئی مار ارز کر چکے ہیں کہ ہمارا کوئی تعلق ہمیں نہیں سمجھ میں آتی امت میں جو ڈیڑھ ہزار سال سے ہمارے وزرگوں نے دین کو سمجھایا آخر اس کو چھوڑ کے اب نئی نئی باتیں اور نئے نئے فرقے بنانے کی ضرورت تمہیں کیا پڑھی ہے اور کوئی قام نہیں لے گیا حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرتے تک کہ گھبراہ ہو جائیں حدیث میں آیا ہے تمہیں کیا پتا حدیث میں کیا ہے کہ ہم حدیثیں بڑھنا شروع کرتے تک کہ گھبراہ ہو جائیں ولی عزباللہ ہم صاف لفظوں میں کہتے ہیں جو آدمی بغیر اساتذہ کے حدیث بڑھتا ہے وہ گھبراہ ہوئی جاتا ہے اس لیے کیسے پتا نہیں ہے کہ حدیثیں مطلب کیا انہوں نے کہا کہ ہمیں یہ حدیثیں نہ بھیجا کریں آپ ہم بس یہ پڑھ کے نا آگے شاید انہوں نے کہنا تھا ڈسٹ بین پہ پھینک دیتے ہیں لیکن وہ تھوڑا سا رک گئے انہوں نے کہا ریموف کر دیتے ہیں انگریزی کا لفظ انہوں نے استعمال کیا کتنی حکارت سے انہوں نے حدیث کا ذکر کیا وہ مسلم اور ترمزی کی حدیث تھی پھر کہنا لگے آپ کو بڑی دفعہ بتایا ہے کہ ہم اہلِ حدیث واہ بھی نہیں ہیں ہم کٹر ٹھیٹ ہنفی ہیں یعنی بڑا وہ فخریہ بتا رہا ہے جس نے کوئی دینہ ابراہیمی کے اوپر ہیں ٹھیک ہے نا کٹر تو اڑے پاجگے نے انجینئر صاحب نے پان دیتے ہیں اللہ دے فضل لال جنہوں نے پجنے ہوں کھنڈے ہو گئے نے اللہ دے فضل لال اور پھر کہتے ہیں جی پندرہ سو سال سے بزرگوں کا دین چھوڑ کے ہم اب نئے فڑ کے بنانے شروع کر دیں حدیث حدیث کیا لگائی رکھتے ہو یہ ان کے جملے ہم حدیثیں پڑھیں اور گمراہ ہو جائیں یہ کہہ رہے ہیں وہ اچھا یہ ان کا ایٹیچوڈ کیا اپنے بابوں کے فتحوں کے بارے میں کبھی ہوگا کبھی یہ مفتی کہے گا کہ میں بیشتی زیور کے مجھے والے نا بیجا کرو میں بیشتی زیور پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں میں فتاوہ علمگیریہ پڑھوں اور گمراہ ہو جاؤں یہ کیا ہر وقت تم نے فتاوہ شامی رد المحتار در مختار لگائی ہوتی ہے یہ مجھے نا بیجا کرو کبھی یہ بات کریں گے تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ یہ اپنے بزرگوں کو جو رسپیکٹ دیئے ہیں وہ پیغمبروں سے بڑھ کے دیئے ہیں کہتے نہیں ہیں ظاہر ہے کہیں گے تو پھر 295c لگ جائے گی لیکن undeclared 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 گستاخ ہیں یہ آپ کو تو سناتے ہیں نا آیت اور اس کو کسی اور انداز میں بیان کرتے رہتے ہیں یہ ذرا اس کا شانے نزول پڑھیں آپ صحیح بہاری کے اندر حضرت ابوبکر عمر رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے تھے ایک قبیلہ مسلمان ہو کر آیا نبی علیہ السلام کی مبارک عادت تھی کہ جب کوئی قبیلہ اسلام قبول کرتا تھا اور وہ واپس جاتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک فوکل پرسن مقرر کر دیتے تھے امیر کے طور پر تاکہ بعد میں کمیونکیشن ہوتی رہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ مانگا تو حضرت ابوبکر عمر نے دو مختلف بندوں کے اوپر مشورہ دیا اور آپس میں گفتو کرتے ہوئے نبی علیہ السلام کے ساتھ نہیں آپس میں گفتو کرتے ہوئے ان کی آوازیں بلند ہو گئی اور بخاری کے الفاظ ہیں عبداللہ ابن ابی ملائکہ تابی کہتے ہیں قریب تھا اس مخلوق کے دو بہترین لوگ برباد ہو جاتے جب انہوں نے انجانے میں رسول اللہ کے حضور اپنی آوازوں کو بلند کر دیا اور وہ دو لوگ ابوبکر و عمر تھے رضی اللہ عنہم تو آڑے بابت شاہی کوئی نہیں اگر سیدنا ابوبکر و عمر کا یہ اسٹیٹس ہے تو بابت شاہی کوئی نہیں اور پھر انہیں آگے حدیث بیان کی کہ یہ سارا معاملہ ہوا تو آیات نازل ہوئیں یا ایہو اللذین آمنوا لا ترفعوا اسواتکم فوق سوت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اے اہل ایمان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہ کرنا اور ان کے حضور اس طرح چلا کے گفتگو نہیں کرنی جس طرح آپس میں کرتے ہو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے آمال برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو یعنی توبہ کی توفیق بھی نہ ملے ظیارہ جب خبر نہیں ہوگی تو آپ توبہ کیسے کریں گے اب جب یہ آیات نازل ہوئیں تو صحیح بخاری کے الفاظ ہیں کہ حضرت عمر اتنا ڈر گئے کہ وہ رسول اللہ کے حضور اتنا آہستہ گفتو کرتے تھے کہ حضور کہتے تھے اونچا بولو مجھے آواز نہیں آ رہی اور اللہ تعالی نے ان کی اس ادا کو اتنا پسند فرمایا کہ اگلی آیات نازل کی ان اللہینا یغدون اسواتہم عند رسول اللہ بے شک وہ لوگ جو اپنی آوازوں کو پست رکھتے ہیں رسول اللہ کے حضور یہ وہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے تقوے کے لیے چن لیا ہے ان کے لیے مغفرت اور عجر عظیم ہے الحمدللہ یہ آیات آج بھی روزہ شریف کے اوپر لکھی ہوئی ہیں سینٹر میں یہ لکھی ہوئی ہے اور جو باب البقی والی سائیڈ ہے اس کے اوپر لکھا ہے اور جو باب السلام والی سائیڈ ہے جدہ سے حاضری کے لیے آتے ہیں وہاں لکھی ہے یہ تینوں آیات آڑ بھی لکھی ہیں اور مفتی آزم سعودیہ جنہوں نے حاج اور عمرے کی حاضری کے اوپر کتاب لکھی ہے انہوں نے اس میں لکھا ہے کہ رسول اللہ اپنی وفات کے بعد بھی آڑ بھی اسی طریقے سے قابل احترام ہے جس طرح اپنی مجلس میں تھے رسول اللہ کی قبر کے پاس بھی آواز جو بلند کرے گا اس کے عمال برباد ہو جائیں گے اچھا اس سے آپ کو اسمتِ مصطفیٰ تو بتاتے ہیں یہ نہیں بتاتے کہ جو شخص رسول اللہ کے حضور آواز بلند کرے وہ تو گستاخِ رسول اور جو حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ اس تو بڑا گستاخ اور وہ یہ سارے ہیں کٹر، ٹھیٹ، انفی دوسری لوگو حدیث حدیث تیرے سامنے حضرت عمر بیٹھے ہوں تو میں دیکھتا ہوں کہ وہ پھر کہ یہ رسول اللہ اجازت دے تم لوگو گستاخِ رسول حدیثوں کا مزاق اڑانے والے یہ رسول اللہ کی اس سے بڑے لیول کی توہین ہے کہ کوئی حضور کی موجودگی میں آواز بلند کرے اس سے بڑی توہین یہ ہے کہ کوئی حضور کی بات کا مزاق اڑائے وہ تو سابہ کا نہیں اللہ نے برداشت کیا حالانکہ انہوں نے مزاق نہیں اڑایا لا تقول رائعنا وہ یہودی بگاڑتے تھے رائعنا ہمارا چرواہا اللہ نے کہا یہ چھوڑ دو لفظی چھوڑ دو تم کہو انذرنا یا رسول اللہ ہمارا انتظار فرمائے نظر کرم فرمائے ہماری ریائت کر دیں یعنی صحابہ کرام نے کبھی گستاخی کی نیسے نہیں کیا چونکہ کافر مزاق اڑاتے تھے اللہ نے صحابہ سے بھی کہا اب مجھے بتائیں کہ وہ اللہ ایسے لوگوں کے ساتھ کیا کرے گا جو نبی الاسلام کے فرامین کا یوں مزاق اڑاتے ہیں حدیث 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 پڑھ کے گمراہ ہو جائیں گے اے تم لوگوں نے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کٹھے کی ہیں جدادیں بنائی ہیں کوئی میند سے نہیں کمایا تم لوگوں نے اللہ رسول کے نام کا کھا رہے ہو اور بات یہ کرتے ہو کہ حدیثیں ہمیں سناو ہم گمراہ ہو جائیں گے عزتیں ویل کی ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر سواریاں سوار کی ہیں مکہ اور مدینہ کی آوازیں لگا کر پھینک دی جا کے دیوباند میں اور بریلی میں غدارو تم رسول اللہ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بکہ غدارو اس لئے دیکھو پھر اللہ نے تمہارے اوپر چیز کیا چھوڑی ہے ہاں نبی کے جیسا ہے ہی کوئی نہیں باب بیتے شاہ ہی کوئی نہیں حدیثیں نہ سناو میں تنوسی فتاوہ شامی سنا یہ دور مختار کے آشیہ رد المختار جس میں لکھا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہو کہ اپنے خون اور پشاب سے سورہ فاتحہ ماتھے پر یا تعویز لکھنے سے شفاہ ہو تو آپ کر سکتے ہیں اے تیرے باب بینی کٹر ٹھیٹ انفی بول کہ تیرے باب نے گستاہی کی ہے کوئی زیادہ پرانا نہیں ہے بارہ سو باون ہجری میں یہ مر ہے ابن عبدین شامی کسی کی جورت نہیں کہ اختلاف کر جائے ایک ہمارے وہ استاد غلام سو سعیدی صاحب رحمہ اللہ تعالی مفتی صاحب بیٹے میں تائید کریں گے انہوں نے شراح سے مسلم پڑھی گئے ان کے پاس پڑھتے بھی رہے انہوں نے جورت کی ہے کہ انہوں نے اس عبارت کے اوپر گریفت کی اور لیکن وہ بھی بڑے ڈرتے ہوئے انہوں نے کہا یقینا ان بزرگوں کے دلوں میں قرآن کا احترام ہم سے زیادہ تھا یہ انہوں نے پہلے شگر کوٹڈ کی اپنی عبارت کیونکہ وہ آگے کلاس لے نہیں لگے تھے لیکن بال کی خال اتارنے کی عادت نے ہمارے بزرگوں کو یہاں تک پہنچایا کہ انہوں نے یہ جملے لکھے ایک مسلمان مر جانا تو گوارہ کرے گا لیکن کبھی یہ گوارہ نہیں کرے گا کہ اپنے پشاب یا خون سے سور فاتح کا تعویز لکھے یہ صرف غلامسو سعیدی صاحب نے جورت کی لکھنے کی نہ ان سے پہلے نہ ان سے بعد کبھی کوئی بانہ کریں گے یہ ان کو لکھے پیجھے نا اس کو پڑھ کے کوئی گمراہ نہیں ہوتا عدیث کو پڑھ کے گمراہ ہوتے ہیں قرآن ان کے خلاف کیونکہ یہ تو ہوئے کٹر ٹھیٹ ہنفی عزتیں ویل کر رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر چندے کھا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور توہین انہی کی کر رہے ہیں تو پھر ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کے جو یہ میکم نمات چہرے ہیں نا عجیب و غریب قسم کی گونے پین کے اور بڑا اپنا روب ڈالتے ہیں گرم تولیے ان کے موہوں کے اوپر پھیریں تاکہ ان کے اصلی چہرے آپ لوگوں کو پتا چلیں کہ یہ دشمن ہے اللہ اور اس کے رسول کے عز و جللہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نہیں کہتے کہ بدنیتی کی وجہ سے ہوں گے انجانے میں ہے ظاہرہ وہ تو انہوں نے خود ہی بول کے کہا کہ ہم پندرہ سو سال سے اپنے بزرگوان اور کیلہ پندرہ سو سال تو تو اڑے بزرگوان تھا دین نہ آپ کے عقیدے قرآن سے ثابت نہ آپ کے بہاری مسلم سے ثابت کیلہ پندرہ سو سال گیارہ سو سال کیا کرو اور نہ لعدیت سنایا کرو بہاری مسلم کی کہ سب سے بہتر زمانہ میرا پھر صحابہ کا پھر تابعین کا پھر تبہ تابعین کا یہ میں اس کو ایک بالمفہوم بیان کر رہا ہوں اس کے بعد جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے امانت میں خیانت کریں گے اور مٹاپے کو پسند کریں گے تو سی دے با لے ہو یہ پرانے بزرگوں کو نہیں مانتے پرانوں کے تو آپ منکر ہو تم لوگ درمیانوں کو مانتے ہو پرانے ویسے تھے جیسا کہ ہم ہیں کون سے عقیدے تمہارے قرآن و سنت سے ثابت ہے میں کٹر ٹھیٹ ہنوی کیلہ ہنوی کٹر ہنوی دیوبندی اٹھارہ سو چھاسٹھ میں دیوبند مدرسہ بنا ہے پندرہ سو سال نہیں سرکار ڈیٹھ سو سال پہلے تجھے آئے ہو دنیا چھے اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو دیوبندی نہیں کہتا تھا اور انیس سو چار کے اندر آلہ حضرت نے بنایا منظر الاسلام بریلی کا مدرسہ اس سے پہلے دنیا کا کوئی مسلمان اپنے آپ کو بریلی نہیں کہتا تھا ٹھیک ہے وہ انفی شافی والا معاملات چال رہے تھے وہ بھی کتنا پرانا نہیں وہ بھی چوتھی صدیجری میں حجت اللہ البالگاہ میں شاہ ولی اللہ دیلوی نے لکھا ہے کہ شروع ہے کیڑا پندرہ سو سال دا دین ازار گیارہ سو سال دا کانی کرانی باند کرو اور پھر آپ ہیں کٹر ٹھیٹ ہنفی کیڑے ہنفی ہو المحنت علی یا حسام الحرمین علی آئیندار تھلے انتو دس نائنٹین زیرو فائیب میں آمزہ بریلوی صاحب نے حسام الحرمین کتاب لکھی یہ دونوں ہنفی ہیں جی اے ان دسنہ کے وچھ اللہ علی انفی کےڑا ہے ہاں اللہ علی یعنی وہ میں روحانی طور پر ہی بات کر رہا ہوں وہ دوسرا آؤٹ آف ویڈ لاؤگ کی طرف نہ چلے جائیے گا ٹھیک ہے اور کوئی فروع اختلاف نہیں سرکار زمین اسمان کا فرق ہے ایک دوسرے کی تکفیر ہے تو کونسا کٹر ٹھیٹ ہنفی ہے کہ جو کروڑوں بریلویوں کو کافر اور مشرق سمجھتے ہیں یا تو وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی ہے جو کروڑوں دیوبندیوں کو گستاخے رسول سمجھتے ہیں یعنی کافر ہی ہوگے نا حسام الحرمین عالی حضرت نے نائنٹین زیرو فائیو میں لکھی اس کا نام رکھا حسام الحرمین حرمین کی تلوار جس میں انہوں نے علمی دیوبند کے اوپر کفر کے فتوے لگائے اینٹ پہ کنکلوڈ کیا کہ ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے یعنی سارے دیوبندی کافر وہ شاکیا ان کو تو یقین ہے کہ ٹھیک لکھاوا ہے ہاں اور اس کے جواب میں المحند وعلی المفند ہند کی تلوار ایک سٹھے آئے ہوئے پاگل بابے کے اوپر اور پاگل بابا کسی کہا آمزہ بریلوی صاحب کو کہتے ہیں ہم تو بڑے میٹھے ہیں اے توڑے وہ تکی اسمانی صاحب وہ درس حدیث میں کہہ رہے تھے اللہ نے ہمارے کعورین کو ایسا بنایا تھا اشری تھانوی صاحب کے سامنے کسی نے اعلیٰ حضرت کا نام ڈریکٹ لے دیا آمد رضا تو انہوں نے کہا نہیں نہیں احترام سے ہمارے حضرت حکیم علمت مولانا تھانوی ربطلال کے سامنے ایک شخص نے کہا کہ جی احمد رضا بریلوی نے تو یہ بات لکھی ہے اس طرح کہہ دیا آپ جانتے ہیں کہ مولانا عمد رضا خان بریلوی جو ہیں انہوں نے ہمارے قابر کے خلاف کفر کے فتوے دیئے تو حضرت نے ڈانٹا ہوں کہ تم ایسے نام کیوں لے رہے ہو بغیر کوئی سی تعظیمی لقب مولوی کہتے مولانا کہتے مولانا عمد رضا خان بریلوی کہتے تم نے صرف احمد رضا خان بریلوی کیوں کہا گویا اس کو بھی ان کی توہین سمجھا اور تو کہا کہ ٹھیک ہے تمہارے خلاف دوسرے مسئلہ کے آدمی ہیں ہمارے اوپر فتوے بھی لگائیں لیکن ہم اپنی زبان کو گندہ نہیں کریں گے ہم اپنی زبان سے ان کی توہین نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ہمارے آقابر کو ایسا بنایا کہ اپنی زبان کو ہمیشہ دائرے میں رکھتے سرکار اشری تھا نہیں تھے سائنو این ایل محنت ہوتے جی آئے ہونا دار تھے لے اے دار آخری علی کٹک کرنے علی ہماری دار کے نیچے آ سکتے تھے کیوں اب دو تر مزیب نے ماجہ میں حدیث ہے میرے بعد تم بہت اختلاف دیکھو گے اس وقت میری سنت اور میرے خلفہ راشدین کی سنت کو لازم پکڑ لینا داروں سے پکڑ لینا تو جنہوں نے اپنی داروں سے قرآن و سنت کو پکڑا ہویا ہے خلفہ راشدین کو پکڑا ہویا ہے انہی کی داروں کے نیچے آپ لوگ آ سکتے ہیں اور نہیں اے غامدی صاحب سے اے والے کرنے علی چیزہ نہیں ہے اے فور سٹیج دا کینسر ہے سدھا لیزر نہ علاج ہوئے گا کیم ہوئے گی یہ مطلب ان لوگ کے حالات و واقع ہے تو المحند المفند میں انہوں نے لکھا ہند کی تلوار ایک سٹھائے ہوئے بابے کے اوپر اور پھر اس میں تکیس مانی صاحب کہتے ہیں اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا تو ہم نے کہا تھا ایسا بنایا تھا کہ مفندد کہتے تھے دوسروں کو وہ ہاں ایسا بنایا تھا اللہ نے ہمارے کابرین کو ایسا بنایا تھا بڑے فقر یہ بیان کرتی وہ مولانا مولانا کہتے تھے اس میں انہوں نے لکھا کہ آمزہ بریلوی اور ان کی پوری جماعت ایک شیطانی لشکر ہے جو علماء دیوبند رضی اللہ عنہم پر حملہ آور ہوئی ہے چودھویں صدید مولوی رضی اللہ عنہم جیسا کہ شیاطین حملہ آور ہوتے تھے انبیاء کے اوپر یہ آپ دیکھ لیں کدر اپنے بابوں کو کہاں کھڑا کرتے ہیں تو وہ مفتی صاحب جو فرما رہے ہیں میں کٹر، ٹھیٹ، ہنفی یہ لواز انہوں نے خود بولے ہیں یہ نہ سمجھے میں کوئی چینگی پہلا نہ ماؤں انہوں نے خود بولے نے تو کاش تم بولتے جس نے تمہارا نام مسلم رکھا تھا اس قرآن کے نزول سے پہلے اور اس کتاب میں بھی تو اپنے آپ کو مسلم کہے یار بخاری مسلم حدیث ہے کہ قرب قیامت میں جب آخری جنگ ہوگی یہودیوں کے ساتھ دجال کے خلاف تو کسی پتھر کے پیچھے یا کسی درخت کے پیچھے بھی کوئی یہودی چھپا ہوگا تو وہ پتھر اور درخت بھی بولے گا یا مسلم میرے پیچھے یہودی ہے اسے قتل کرتے ہیں یعنی مدارے جنگ کی بات ہو رہی ہے عام عالیج نہیں مارنے پائی عام عالیج دعوت ہی پیش کرنی ہے تو سوائے غرقد کے درخت کے وہ یہودیوں کا درخت ہے وہ انہیں پناہ دے گا یا مسلم کے الفاظ ہیں یا سنی یا شیعہ یا دیوبندی یا کٹر ہنفی ٹھیٹھ دیوبندی یہ نہیں ہے یا کٹر بریلوی نہیں ہے یہ الفاظ ہیں وہاں پہ یا مسلم تو اس وقت تو آپ لوگوں نے کہنا ہے یہ انجینئر تھے کوئی سٹوڈنٹ بول رہا ہے بچھوں میں دے مسلم آئی نہیں آپ بولیں کسی کے سامنے میں مسلم ہوں باغشت جانے میں کافر ہوں بھئی اگر تو کافر نہیں ہے مسلم ہے تو تو بھی لکھنا مسلم اسی کے اوپر فخر محسوس کر کتنی دمیں لگائی ہوئی ہیں انہوں نے اور رکنے کا نام نہیں لے رہی ہر ایک آتا ہے اپنی ایک بیچ میں لوچتا لکے چلا جاتا ہے وہ کہتا ہے میرا بھی فرائی کر لو بچ اے لو تو یہ جناب اپنے بزرگوں کے بارے میں کبھی یہ جملے نہیں بولیں گے کہ ہمیں حدیثیں نہ بتائیں اللہ کہ نبی الاسلام یا رہ تو آرے بابے تو نہیں چھوڑ کے گئے صحیح مسلم میں خطبہ موجود ہے نبی الاسلام کا اور بخاری میں موقوفاً ابن مسعود سے بھی ہے بخاری مسلم دونوں میں ہے نبی الاسلام ہر خطبے سے پہلے کہتے تھے اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدعت ضلالت وکل ضلالت فی النار کچھ الفاظ تنمزی کے اور نسائی کے بھی ہیں آگاہ ہو جاؤ سب سے بہترین کرام اللہ کی کتاب ہے اور سب سے ہدایتی آفتہ راستہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے بدترین کام وہ ہیں جو دین میں نئے جاری کیے جائے اور وہ کام بدتیں ہیں تمام بدتیں گمرائیاں ہیں اور تمام گمرائیاں جہنم میں لے جانے والی ہیں اور یہ کہہ رہے کہ جی حدیثیں پڑھ کے گمراء ہوں گے نبی الاسلام تو میں یہی کہہ کے گئے ہیں صحیح مسلم میں حجت الودا کا خطبہ نکال کے دیکھیں نبی الاسلام نے فرمایا میں اپنے باتوں میں وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں جس سے مضبوطی سے پکڑ لوگے کبھی گمرانی ہوگے وہ اللہ کی کتاب ہے مسلم شریف میں صرف کتاب اللہ کا ذکر ہے سنت کو ماننا کتاب اللہ ہی کو ماننا ہے میں یتیر رسولہ فقد اطاع اللہ البتہ ایک حسن درجہ کی روایت المستدرگ لیلحاکم میں ہے وہاں پہ کتاب اور سنت دونوں کا ذکر ہے ان دونوں کو مضبوطی سے پکڑ لینا کوئی بابا پکڑنے کے لیے نبی الاسلام نے نہیں فرمایا حالانکہ نبی الاسلام کے پاس تو وہ بابے تھے جو چھوڑے بھی جا سکتے تھے کون صحابہ اکرام اہل بیت خلفہ راشدین لیکن نبی الاسلام کو پتا تھا کہ کچھ عرصے بعد انہوں نے بھی تو فوت ہو جانا ہے آج کی ڈیٹ میں جو رسول اللہ کا سٹیٹس ہے وہی اہل بیت کا اور صحابہ اکرام کا سٹیٹس ہے سب دنیا سے چلے گے البتہ قرآن دنیا میں مجود سنت کا ریٹن ریکارڈ مجود اس لیے حضور نے وہ بات کی جو آخری انسان تک کے لیے بچنی تھی ورنہ اگر کہتے ہیں میں ابو وقر کو چھوڑ کے جا رہا ہوں تو ڈائی سال بعد تو حضرت ابو وقر کا وہی سٹیٹس بارہ سال کے بعد سیدنا عمر کا وہی سٹیٹس اور آلماس چوبیس سال کے بعد سیدنا عثمان کا وہی سٹیٹس اور تیس سال کے بعد مولا علی بھی شہید ہو گئے خلاف در راشدہ ختم اور آخری صحابی ابو تفیل عامر بن واسلہ المتوفہ ون ٹین ہجری حضور کی وفاد کے سو سال کے بعد وہ بھی چلے گئے تو نبیل اسلام نے بات وہ چھوڑی جس پہ عمل کرنا ہے اور پھر اس کو سوپر سیٹ کرنے والا خطبہ غدیر خم کا خطبہ صحیح مسلم کے اندر اے لوگو آگاہ ہو جو میں بھی ایک انسان ہوں قریب ہے کہ اللہ کا قاسد یعنی موت کا فرشتہ میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کرلوں میں اپنے بات تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جاروں ان میں سے پہلی چیز اللہ کی کتاب ہے اس میں ہدایت ہے اس میں نور ہے تم اللہ کی کتاب کو پکڑو اپنا تعلق اس کتاب کے ساتھ مضبوط کرو اللہ کی کتاب اللہ کی رسی ہے جو اسے پکڑے گا ہدایت پر ہوگا جو چھوڑ دے گا گمراہ ہو جائے گا مجھے اپنی زندگی میں قرآن کی تعریف میں اتنے زیادہ جملے کسی صحیح حدیث میں نہیں ملے جو غدیر خم کی حدیث میں سکس ڈبل ٹو فائف سے لے کے سکس ڈبل ٹو ایٹ تک مولا علی کے فضائل والے چپٹر میں صحیح مسلم ہے اور پھر فرمایا زیادہ بن ارکم کہتے ہیں کہ رسول اللہ پھر ہمیں بار بار کہتے رہے اللہ کی کتاب اللہ کی کتاب اور پھر فرمایا دوسری بھاری چیز میرے اہل البعیت ہیں میں اپنے اہل البعیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا خوف دلاتا ہوں اور یہ جملہ آپ نے تین دفعہ ریپیٹ کیا لیکن امت بالکل اُلٹ چلی نہ قرآن کو پکڑا نہ اہل البعیت کو زندہ چھوڑا بالکل اُلٹ چلی اور کیونکہ حضور کو بتا دیا گیا تھا اور یہ خطبہ آپ نے غدیر پہ اسی لیے دیا ہے جہاں اہل شام اور اہل مدینہ تھے انہیں شامیوں نے صفین میں مولا علی کے ساتھ کام ڈالا نا حجت الودا پر جو روایتیں ہیں وہ اتنی مضبوط نہیں ہیں غدیر پہ آئی ہیں اور مسند آمد میں تو آگے بھی حدیث چلتی ہے مولا علی کا ہاتھ پکڑا اور پھر صحابہ میں بلند کیا من کنتو مولا فعد علی مولا جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی جس کا آقا میں ہے اس کا آقا علی جس کا جگری یار میں ہے اس کا جگری یار علی یہ سارے الفاظ درست ہیں اور پھر کہا اے اللہ اس سے محبت کر جو علی سے محبت رکھے اس سے دشمنی رکھ جو علی سے دشمنی رکھے اور یہ حصہ تو مسلم میں بھی ہے علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق تو نبی اللہ علیہ السلام تو باتی قرآن سنت آل البعیت کی کر رہے ہیں یہ اپنے بزرگوں کو لے کے چل رہے ہیں ان لوگوں کا کیا لے نہ دینا میرے بھائی نہ انہوں نے قرآن پڑا صحیح طریقے سے نہ اگر پڑا تو پھر اس کے ساتھ یہ غدداری کی ہے کہ کہہ رہے ہیں ڈریکٹ پڑھو یہ غدداری تو کوئی فیزس کا پروفیسر اپنی کتاب کے ساتھ نہیں کرتا آج تک کسی فیزس کے پروفیسر کو سنے کہ آئینسٹائن کی تھیوری آف ریلیٹیوٹی نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے یا کوئی انگلیز کا پروفیسر کہے کہ آکسفورڈ کی ڈشنی نہ پڑھنا گمرا ہو جاؤ گے اس سے بڑھ کر میں میکنیکل انجیننگ میں نے کی ہوئی ہے جب کبھی بھی برے مجمع میں میں نے اپنی کلاس کے اندر ٹیچر کی غلطی نکالی نا کتاب سے تو اس نے ہمیشہ کہا تھینکیو مولوی کیا آپ غلطی نکالی ہوگا نا پھینک دیو یعنی ایک دنیاوی ٹیچر جسے یہ سمجھتے ہیں ہم تو اس تعلیم کو بھی دین کا حصہ سمجھتے ہیں فیزیکل فنانومن آف نیچر کی تعلیم ہے سائنس کی وہ اپنی کتابوں کے غدار نہیں ہیں یہ لوگ اپنی کتابوں کے غدار ہیں اور اس سے بڑھ کر ان کتابوں سے کھا رہے ہیں انہی ناموں کے اوپر انہوں نے عزتیں ویل کی ہیں اتنی بھی مانی اس طرح کون کرتا ہے یہ لوگ کرتے ہیں میں کٹر ٹھیٹ ہنفی بول پھر کہ میں وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی کہ جس کے بابے نے الامداز رسالے میں لا الہ الا اللہ اشعب لتانوی رسول اللہ کو انڈورس کیا ہے آئینہ دار تلے میں وہ کٹر ٹھیٹ ہنفی کبھی اس پہ بھی پرچی پڑنا کہ شریف آنفی صاحب کو اکل کے ناخن لے کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں کہ اس میں بڑی تسلی ہے کہ تیرا پیر متبع سنت ہے کیا خلفہ راشدین اس طریقے سے کرتے تھے اور پھر آل محنت کے جو عقیدے ہیں وہ تو میں پوری دنیا کے دوبنیوں کو کہہ رہا ہوں کہ صرف تین عقیدے ہیں سرکار ویسے تو اس کے اندر بہت کچھ ہے تین عقیدے بتائیں ہوئے ہیں اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں آکے جسٹیفائی کریں میں کٹر ٹھیٹ ہنفی صاحب آپ آجائیں میدان میں پہلا عقیدہ لکھا ہوا ہے کہ ہم بزرگوں کی قبروں اور سینوں سے فیض لینے کے قائل ہیں نچوڑنے کے ٹیکہ لگا کے نہیں وہ انہیں کہے نہیں اس طریقے پر جو خواس کو معلوم ہے نہ کہ اس طریقے پر جو عوام میں رائے جائے اور پھر میں نے بتایا ان کے خواس کیا کچھ کرتے رہے ہیں قبروں سے اروائے سلاسہ میں عشری تھانوی صاحب نے لکھا ہے قاسم نوتوی مرنے کے چھ سال کے بعد قبر سے نکل کر خواب میں نہیں بیداری میں دو بند کے دو مولویوں کی صلح کروا کے واپس چلا گیا قبر کے لئے یہ خواس کا طریقہ ہے عام مندیاں تو بھی گیا گزرا اور بڑے ان کے اس طرح کے قبر پرستی کے واقعات ہیں وہ میں نے پور ارسج پیپر نمبر سکس لکھا ہے قبروں سے فیض کے عقیدے کا تحقیقی جائزہ پھر دوسرا انہوں نے لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ کی قبر کو اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ شریف سے افضل مانتے ہیں ایک کیڑی آیت ہے کیڑی عدیث ہے کرولری جوڑی میں ہیں جی حضور علیہ السلام جو ہیں وہ اشرف المخلوقات ہیں تو جو آپ کی مٹی ہے قبر مبارک کی اسی مٹی سے آپ کی تخلیق ہوئی تو ظاہر ہے کہ وہ مخلوق میں سب سے افضل ہیں سرکار آپ نے یہ تو کہا ہی نہیں آپ نے اگر یہ کہا ہوتا نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرش کعبہ اور کرسی سے افضل ہیں تو ہم آپ کی بات مانتے ہیں کیونکہ ہم مخلوق مانتے ہیں عرش کو بھی کعبہ کو بھی اور کرسی کو بھی آپ نے یہ کہا نہیں آپ نے کہا کہ وہ حصہ زمین جو رسول اللہ کے ساتھ مس کیے ہوئے ہیں جی وہ اسی مٹی کا حصہ نا سرکار جس مٹی سے حضور بن گے بس وہی مٹی وہ ہے باقی جو بچ گئی ادھر تو حضرت ابو بگرومن بھی دفن ہے وہ تو پوری ریاض الجنہ ہے نہیں جی نسبت ہوگی سرکار وہ نسبت بھی پوری نہیں ہے مسلم شریف کھولیں نبیل اسلام کو قبر اتر میں رکھنے سے پہلے سرخ رنگ کی چادر بچھائی گئی تھی نبیل اسلام کو تو کوئی حصہ زمین ٹچ ہی نہیں کیا ہوا وہ سرخ چادر ہے ان کو وہ سرخ چادر بھی افضل ہے اور یار اس سے بڑھ کر نبیل اسلام کے ناخن مبارک بال مبارک کرتہ مبارک صحابہ کے پاس تھا کبھی انہوں نے کلیم کیا کہ یہ اللہ کے عرش کرسی اور کعبہ سے افضل ہے انہیں پتا تھا کہ نبیل اسلام نے صحیح بخاری میں حدیث ہے میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کو بڑھا دیا تھا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا ان کو نبیل اسلام کے مزاج کا پتا تھا کہ آپ کے مزاج میں یہ فٹن نہیں بیٹھتی چیزیں انہوں لکھ دیا اور جو کہتا ہے لکھا کام ہے کہتے ہیں جمعہ امت ہے دادا کرو ویسے پوچھیں تو کہتے ہیں جی اتنے موٹے موٹے لفظ بولیں گے قطی الدلالہ چیزیں ہونی چاہیے اصول کے لیے یہ اصولی مسئلہ ہے یہ فروئی مسئلہ ہے اس کا تو چلے چل جائے گا اصول میں کہانییں کرائیں ہییں صرف خود ہی بیٹھ کے اجماع کر لیتے ہو باتوں کے اوپر اور پھر تیسرا کی طرح بتایا تھا کہ ہم رسول اللہ کی قبر مبارک میں جو حیات ہے اسے دنیا کی اسی مانتے ہیں دنیا کی اسی حیات ہے مبارکہ تو ہم بھی مانتے ہیں عالی ترین برزغی حیات ہے اس میں تو کوئی شک ہی نہیں جس میں مبارک بھی سلامت ہے اس پہ تو میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈڈ ہیں یہ دنیا کیسی کیا ہے اس کی تعویل وہ پتا کیا کہتا ہے وہ کہتا ہے ہم نے دنیا کیسی سے مراد یہ نہیں لیا کہ نبیل اسلام یعنی سانس لے رہے ہیں یا باقی چیزیں ہم بھی برزغی مانتے ہیں دنیا کیسی سے مراد ہم لے رہے ہیں کہ جس طرح دنیا میں جسم سلامت ہوتا ہے تو قبر میں بھی سلامت ہے سرکار یہ دنیا کیسی نہیں بنتا کیونکہ دنیا میں جو جسم سلامت ہے نے چوڑنے کا طریقہ قبروں سے وہ بتایا اب آپ کو بتاتے ہیں آپ کون سی دنیا کسی مانتے ہو جی فضائل حج میں شیخ ذکریہ کاندلوی نے لکھا اور یہ تکی عثمانی صاحب درس حدیث کے آخری سال میں بچوں کو یہ کہانیاں پڑھا رہے ہیں تکی عثمانی صاحب باقی نشائی کوئی نہیں مفتی آزم پلینٹ ارث دیوبند دیکھا نہیں ہے وہ دیوبند مدرسے میں گیا ہے استقبال اس طرح ہوا ہے آپ دیکھیں میں ہمیں نہیں نہ دیتا پلینٹ ارث دیوبند اور وہ یہ بچوں کو پڑھا رہے ہیں مورنی خوین نے لکھا ہے کہ جو ہی یہ شیر پڑھے تو روضہ اقدس میں سے نبی کریم سرور دعال دست مبارک ظاہر ہوا اور ہزار آئے انسانوں نے یہ نزدارہ کیا کہ دست مبارک ظاہر ہوا کہ شیخ آمد رفائی کے بارے میں رسول اللہ کی وفات کے ساڑھے پانٹ سو سال کے بعد پانٹ سو پچپن ہجری میں فضائلِ عمال کا ایک چپٹر ہے فضائلِ حج اور فضائلِ درود اس میں انہوں نے لکھا ہے شیخ ذکریہ کاندلوی یہ تبلیغی جماعت والے اور فضانِ سنت میں ہمارے ایکس مرشد باپا جانی کے لیاس قادری صاحب نے بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ جب وہ پانس سو پچپن ہجری میں قبرِ رسول پر حاضر ہوئے اور پھر وہ کہتے ہیں جناب کہ وہ جی اتسیوتی نہیں لکھا ہے اوہ پاہی حسان ہوں کی دیتوں حسلان دے ہو ہم جب قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرتِ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرتِ مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو حضرتِ عمر بن آس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو سے اختلاف رکھ سکتے ہیں تو اڈے مانتے شاہی کوئی نہیں سیوتی نے لکھیا سیوتی کونسا پرانا ہے یہ رہا پانچ سو سال پہلے ہوئے پانچ سو سال بعد میں بھی سیوتی بنھا ہوں گا میں دیں انہیں بنھ گیا جی ہاں ہاں سیوتی نے اتنا مجمع وے کیا ہونے ہیں چھٹ دے ہو انج کوئی پڑھ دے کوئی علمی گال کرو تو وہ لکھتے ہیں کہ وہ شیخ عمر رفائی نے قبر رسول پر شیر پڑے کہ یا رسول اللہ مصر میں تھا تو روح آستانِ اقدس کا تواف کرتی تھی اور میں اپنی روح کو بیجا کرتا تھا وہی ایک شاعروں کی جو ایک طریقہ کار ہے ویسے تو یہ بھی کہانی ہے کہتے ہیں اب میں خود آذر ہوں تو آپ قبرِ اتر سے اپنا ہاتھ مبارک بائے نکالیں میں نے اسے بوسا دینا ہے یار یہ کیا صحابہ کرام یہ قبرِ رسول پر یہ ڈیمانڈ کیا کرتے تھے جا کے کہ آذر ہمبارک بائے نکالیں یہ کہاں سے آپ نے سیکھا اچھا پھر وہ کہتے ہیں نوے ہزار کا مجمع تھا مسجد نوی میں اور نبیل اسلام نے خواب نہیں بیداری میں ہاتھ نکالا اور شیخ عمر رفائی نے اسے بوسا دیا اور یہ منظر دیکھنے والوں میں شیخ عبدالقادر جرانی کا نام بھی ذکر کیا جاتا ہے وہ پیر سنہ شیخ عمر رفائی دے اور عبدالقادر جرانی کا نام انہوں نے اس لیے ڈالا کہ کوئی انکار کار ہی نہیں سکے پیران نے پیران لیکن میہد انجینی کیتی ہے کہ بڑا بدبخت ہے وہ بندہ جس نے ہاتھ نکلتے واہے دیکھا اس کا مرید تو آت چھوم رہا انہیں ہاتھ کیوں نہیں چھومیا دیکھڑے آنے ہی شامل سی ہو انہیں ہاتھ کیوں نہیں چھومیا لامان ٹو نینٹی وائف سی ہو دیتے اور یہ نوے زار کی مجودگی میں نوے زار کا مجموع تو آج سے تیس چالیس سال پہلے مسجد نوی میں نہیں آتا تھا یہ تو ابھی توسیع کے بعد آیا یہ نوے زار کی مجودگی میں جب ہاتھ نکلتا ہے وہ ہاتھ کتنی بلندی پہ نکلے ہیں کہ سب لوگوں نے یہ منظر دیکھا ہے بس قریبی لوگ ہی دیکھ سکتے ہیں اے کور چوٹ ہے سعی بخاری ون زیرو ون زیرو نمبر حدیث حضرت عمر کہتے ہیں اے اللہ پہلے پہل ہم تیرے نبی کا وسیلہ تیری برگاہ میں پیش کرتے تھے اب ان کے چچا کو لے کے آئے ہیں ان کی دعا کی برکت سے بارش نازل فرما وہ تو نہیں قبر رسول پہ جا کے حاضر ہوئے حالانکہ عزت عمر وہ ہے جن کے بارے میں مسلم شریف کے اندر حدیث موجود ہے کہ ایک دفعہ سفر میں جب کھانا کم پڑ گیا تو تھوڑا سا کھانا اور پانی جمع کر کے انہوں نے حضور سے ریکویسٹ کی کہ یا رسول اللہ آپ دعا فرمائے تو آپ کی مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمیں بھی جاری ہوئے کھانے میں برکت پڑ گئی حضرت عمر کو تو پتا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ ہاتھوں کی یہ برکت ہے تو قبر رسول پہ جا کے عرض کر دیتے ہیں یا رسول اللہ شیح حبان رفائی کے لیے تو پانچ سو سال بعد آپ نے ہاتھ بار نکالنا ہے آپ ہاتھ نکالیں میں پانی کا پیالہ لے کے آئے ہوں کہنے جی اونا دیگال کیوں کہتے ہیں سرکار اونا تو ہی قیدے لینے ہیں تو آڑے باپ یہاں تو قیدے لینے ہیں اندوانی اولادہ کون ہے یہ ادھر کیا شروع سے دین آیا ہوئے وہ صرف وہ لوگ سید کوئی دعویٰ کر سکتا ہے یا کوئی عرب کی سزمین کے رہنے والے لوگ ہیں یہ اندوان کی اولادیں ہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ قیدے کہاں سے لینے تکٹر ٹھیٹ انفیس آپ میرے خیال ہے اتنی خوراک کافی ہے تو آڑے ہستے ویسے تمہیں پتہ ہیں میرے ہاتھ فیورٹ ٹاپک ہے ہاں میں تو کوئی موقع نہیں جاننے دوں گا کہ میں ڈریل کروں گا ان کی پبلی کے دماغ میں کہ سوچو کہ یہ تم لوگ کن لوگ کے بیچے لگے ہو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عزتیں اللہ اور اس کے رسول کے نام کے اوپر اویل کی ہیں اور قرآن اور سنت کے نام سے چڑھتے ہیں اور کہتے ہیں ہمیں نا لکھ کے بیجا کرو ہم تو یہ پڑھ کے ریموو کر دیتے ہیں ہم پندرہ سو سال بعد اب تم لوگ بتاؤ گے ہمیں ہم اپنے بزرگوں کا دین چھوڑ دیں اچھا انہوں نے پتہ ہے کہ قرآن دی جیڑا پڑھ دائینا انہوں نے بابیوں دوارہ ہو جاندہ جو انہوں نے پتہ ہے جی دی سب تو وہ ڈیمسال میں دوزار دو میں عمرے پہ گیا غلافہ کعبہ پکڑ کے دعا مانگی تھی یا اللہ مجھے بریلوی مارنا شکر ہے قبول نہیں ہوئی منوں کہنا چیز ہے یا اللہ مجھے مسلمان ماریں اور یہ میں آپ کو وصوق سے کہتا ہوں اگر آپ مخلص ہیں نا سرکار آپ ہدایت کے مخالف راستے پہ بھی چل پڑھیں نا اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کان سے پکڑ کے آپ کو سیدھ راستے پہ چلا دے گا اور اگر آپ بیمانی پہ اترے میں ہیں سرکار تو آپ رسول اللہ کے چچا بھی ہونا ابو لہب حاشمی بھی ہو تو مر جائیں گے حرام موت اور قرآن میں قیامت تک بددعائیں پڑھی جائیں گی ان پر تبد یدا بیلہ بیون و تب یہ بات ہے نسبت بھی اسی وقت کام آتی ہے جب آپ نبیوں کی آواز کے پر لبائی کہتے ہیں صلو علی محمد و آلی محمد اللہم صلی علی محمد و علی محمد و اصحاب محمد و ازواج محمد و امت محمد اجمعین الى یوم الدین آمین